بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سی ایس ایس پی ایم ایس گائیڈ ایم تیمور مگندل اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا گورنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین نائنٹین مونٹاگیو چیمس فورڈ ریفارمز انیس سو انیس کی یہ ریفارمز انتہائی ایمپارٹنٹ تھی ایک ایسے پوائنٹ پہ جب اس سے پہلے مسلمان مسلم لیگ اور کانگرس کٹھے بھی ہوئے تھے تو یہ ریفارمز تھی جو بریٹش انڈیا میں ایک پلیٹیکل ریفارمز کانسٹیوشنل ریفارمز اور پلیٹیکل رائٹس دینے کے لیے ان انہینس کرنے کے لیے اس سے پہلے جو انڈینز کی ڈیمانڈز تھی ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈز انڈین ڈیمانڈز پوری ہوئی یا نہیں ہوئی ان ریفارمز کا بیک گراؤن ڈسکاس کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریفارمز تھی یہ کیا تھی اور ان کا کوئی امپیکٹ ہوا یہ اچھی تھی بری تھی وہ چیزیں عام ہیں یہاں پہ ڈسکاس کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس سے جو منٹو مورلے ریفارمز تھی نائنٹین 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 زیرو نائن میں وہ انہوں نے کوئی زیادہ رائٹس نہیں دیے تھے انڈین پیپل کو یہ ایک اب اس لیے انڈینز اسی وقت سے مزید رائٹس ڈیمانڈ کر رہے تھے اور اس سوالے سے یہ ریفارمز ہونا ضروری تھا جو نائنٹین نے نائنٹین میں ہوئی اس کے علاوہ کچھ ایسی ڈیویلمنٹ تھی جو نائنٹین نائن زیرو نائن سے نائنٹین نائنٹین تک ہوئی وہ ایسی ڈیویلمنٹ تھی جس میں ورلڈ وار ون ایک تو ہوئی انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تھا کہ ایک بڑی ڈیویلمنٹ تھی اس میں مسلمان اور مسلم لیے کے اوبجیکٹیفز کا چینج ہونا پھر اور لکھنو پیکٹ جو کانگرس اور مسلم لیے کا کٹھے آنا اور اس کے علاوہ جو رولٹ کمیٹی تھی ان کا ایک وہ پریزنٹ کرنا اپنا ریپورٹ انیس سو اٹھارہ میں جو کہ انیس سو انیس میں رولٹ ایکٹ کے نام سے بنا یہ ساری چیزیں تھی جس نے ایک انڈینز تھے ان کے پلیٹیکل کانشنس کو انہینس کیا تھا اور انڈینز جو بڑیٹش گورنمنٹ تھی اس کے اس کے سامنے انڈینز نے کچھ ڈیمارڈ بھی رکھی لکھنو پیکٹ میں کچھ ڈیمارڈ رکھی اپنی ریکمینڈیشن دی کانسٹیوشن کے فارمز کے لیے تو ہم دیکھیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ یہ چیزیں کوئی پوری بھی ہوئی یا نہیں ہوئی جو رولٹ کمیٹی ایکٹ تھا وہ آگے چل کے رولٹ ایکٹ بنا یا جو لکھنو پیکٹ کی ڈیمارڈ تھی وہ کس سوالے سے پوری ہوئی کیا اچیو ہوا انڈینز نے کیا اچیو کیا کیا نہیں کیا یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکاس کریں گے جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے وہ جو اس وقت کی جو سیچوئیشن تھی وہ جو ملک تھا انڈیا کا انڈیا کی پوزیشن تھی وہ ایک کریٹیکل سیچوئیشن کریٹیکل پیریڈ سے گزر رہا تھا اس سے پہلے جو بریٹش گورنمنٹ تھی اس نے انانونس کیا تھا کہ وہ جو انڈینز ہیں ان کے جو گورنمنٹ کی تمام برانچز ہیں ان میں انڈینز کی انڈیکشن کریں گے گریجول کریں گے گریجول وہ کریں گے اور گریجولی وہ کہتے تھے کہ ایک ریسپانسیبل گورنمنٹ کو بھی انٹروڈیوز کر دیں گے لیکن ایٹ اس پوائنٹ وہ ریسپانسیبل گورنمنٹ آہ انانونس نہیں کرنا چاہتے تھے ادھر آہ انڈیا میں تو مین پوائنٹ تھا کہ وہ گریجولی یہ چیزیں کریں گے بریٹش نے انانونس کیا تھا اور گریجولی جو انڈینز تھے ان کو آرمی میں کمیشن ڈرینکس بھی دیا جائیں گے تو یہ ساری تھی ان چیزوں کے حوالے سے ایک ریفارمز کرنے کے لیے اس طرح منٹو مورلے میں بتایا تھا کہ منٹو وائس رائے تھا اور مورلے سیکٹری آف سٹیٹ تھا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مونٹاگیو جو ہے وہ سیکٹری آف سٹیٹ فار انڈیا تھا اور چیمس فورڈ وائس رائے آف انڈیا تھا وہ اس ریفارم کمیٹی میں انہوں نے یہ ریفارمز اور پریپیر کی مونٹاگیو نے وزٹ کیا انڈیا کو انیس سو سترہ نومبر سے انیس سو اٹھارہ تک وہ انڈیا میں وزٹ کیا اور یہاں پہ انڈین پولیٹیشن سے بھی ملا مختلف لوگ جو پلٹیکل امپارٹنس کے لوگ تھے ان کو ملا یہ اس ان کو ان کو سنا اور اس بیس پہ یہ ریفارمز پریپیر کی اور چیمس فورڈ جو ادھر وائس رائے تھا وہ ساتھ تھا اس کے وہ اس نے وہ دونوں نے مل کے پریپیر کی اور پھر آگے وہ ریفارمز جو ہیں بریٹش پارلیمنٹ میں پیش ہوئی اور وہاں سے رائل ایسنٹ کے بعد جو آؤٹ کم ہوئی اس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایک نائنٹین نائنٹین یا مونٹیگیو چیمس فورڈ ریفارمز کا نام دیا گیا اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ان ریفارمز میں تھا ایسا اور کیا ان ریفارمز نے اچھیو کیا اس کے سیلینٹ فیچرز کیا تھے پہلے ان چیزوں کو ڈسکاس کرتے ہیں پھر آگے دیکھیں گے انڈینز نے ان ریفارمز سے کیا اچھیو کیا تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اس میں بائی کیمرا لیجسلیٹر اسٹیبلش کی گئی سینٹر میں بائی کیمرا مطلب جو لوگ پلیٹیکل سائنس کے والے سے ہیں یا وہ تو سمجھتے ہیں بائی کیمرا دو ہوسز ہوں گے اپر ہوس اور لوئر ہوس اپر ہوس کانسل آف سٹیٹ تھا جس کے سکسٹی میمبر ہوں گے اور لوئر ہوس جو ہے وہ تھا سینٹرل لیجسلیٹر سمجھ جس کے وان فورٹی سکس میمبر ہوں گے جو اپر ہوس تھا وہ یہ تھا کہ وہ الیکٹ ہوگا تھے جو اپر ہوس ہے وہ پانس سال کے لیے اور جو لوئر ہوس ہے اس کی ٹرم ہوگی تین سال کی یہ تھا اس میں جو پہلی فارم تھی بائی کیمرا لیجسلیٹر ہے جس طرح اب بھی اگر آپ دیکھیں پاکستان میں اپر ہوس سینٹرلوئر ہوس ہمارا نیشنل سمجھ بلکل اسی طرح دو ہوسز انٹروڈیوز کیے گئے اپر ہوس سینٹرلوئر ہوس سیپاریٹ الیکٹوریٹ کو رکھا گیا تاکہ سیپاریٹ الیکٹوریٹ ہوں گے منہ آرٹیز کے لیے جو کہ ایک چلا آ رہا تھا پیچھے سے لکنو پیکٹ میں بھی اس کو ایکسپٹ کیا گیا تھا پیچھے بھی اور سبجیکٹس جو ہے ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا کچھ سبجیکٹس پروینسز کو دے دیا گیا اور کچھ سینٹرل سبجیکٹس تھے سینٹرل سبجیکٹس میں اس میں ڈیفینس رکھا گیا فارن افیرز کرنسی ریل وے انٹری کمیونیکیشن اور پروینشل سبجیکٹس دیا گیا ہے ہیلتھ ایڈیوکیشن ایریگیشن لوکل گورنمنٹ وغیرہ یا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جو ایب لا انڈ ارڈر پروینشل تھا وہ بھی پروینشل سبجیکٹس تھا لیکن یہ سبجیکٹس جو فیڈل تو سینٹرل اور پروینشلز میں ڈیوائیڈ کیے گیا وہ اس طرح ڈیوائیڈ کیے گیا جو مین سبجیکٹس ہے جس طرح ڈیفینس ہے نیشنل ڈیفینس فارن افیرز کرنسی ریل وے کیلی کمیونیکیشن وہ سنٹرل سبجیکٹس رکھے گئے اچھا یہ اس کے بعد ہے سسٹم آف ڈیارکی باز انٹریوزد ان دی پروینس ڈیارکی اب یہ اس میں ایک جو اس والے سے ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ ڈیارکی کب بننا اس کی گئی بریٹش انڈیا میں یہ آپ کا ایم سی کی اس کے والے سے ایمپورٹنٹ کویسٹین ہے اب ڈیارکی کیا ہے کہ یہ ڈیول سسٹم آف ڈیارکی اس میں جو ہے پروینسل سبجیکٹس وہ ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا ریزارڈ سبجیکٹس انڈ ٹرانسفرڈ سبجیکٹس ریزارڈ سبجیکٹس کون سے تھے لانڈ آرڈر لینڈ ریونیو وغیرہ اور جو ٹرانسفرڈ سبجیکٹس تھے وہ تھے ایجوکیشن ایگری کلچر ہیلتھ انڈ لوکل گورنمنٹ جو کہ منسٹرز کو ٹرانسفر کیے گئے تھے ریزارڈ کون سے تھے لانڈ آرڈر اور لینڈ ریونیو جو اب یہاں پہ اگر دیکھیں یہ ایمپورٹنٹ سبجیکٹس تھے لانڈ آرڈر لینڈ ریونیو وغیرہ فنانشل والے سے وہ گورنر کے اپنے پاس تھے ریزارڈ تھے اور جو اتنے ایمپورٹنٹ نہیں تھے وہ آگے ٹرانسفر کر دیے گئے منسٹرز کو تو مین جو سبجیکٹس یہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے وہ انڈیان وہ بریٹس کے پاس ہی رہے جو گورنر جنرل کی کونسل تھی ایگزیکٹیو کونسل کو اس میں اس میں بتایا گیا کہ وہ آٹھ سے بارہ میمبرز پہ مشتمل ہوگی ایٹ ٹو ٹویل میمبر اور ان میں سے بھی تین مسلمز ہوں گے سوری مسلم نہیں تین انڈیان ہوں گے آٹھ سے بارہ میمبرز پہ یہ مشتمل ہوگی اور تین اس میں سے ہوں گے انڈیانز جو گورنر جنرل کی اگزیکٹیو کونسل ہے یہاں پہ یہ چیز ان میں ریفان میں ہوئی کہ وہ ریسپانسیبال ہوگی سیکٹری آف سٹیٹ فار ہے انڈیا کو مطلب وہ ادھر نہیں ریسپانسیبال وہ ریسپانسیبال ادھر ہوگی یہ اپنا سیکٹری آف سٹیٹ کو اور سیکٹری آف سٹیٹ کہاں بیٹھا ہوتا تھا لندن میں اب اس میں اور آگے کیا تھا گورنر جنرل ریٹینڈ دی رائٹ ٹو ریٹی فائی اینی لیجسلیشن ویچ دی ویچی کنسیڈرڈ اسنشل کہ وہ کوئی بھی لیجسلیشن ریٹی فائی کا اس مطلب مین پاور آپ کی وائس رائے کے پاس تھی جو انڈیانز تھے ان کے پاس ہے اتنی پاورز نہیں تھی لیکن اس میں اگر ایک چیز دیکھی جائے اگر جو پیچھے ڈسکاس ہوا ہے جس طرح میمبرشپ تھی آپ کی سنٹرل لیجسلیٹر کی تو اس کے اپر اوس میں آپ کے سکسٹی میمبرز بتائیں سکسٹی میں سے بھی پینتیس ایلیکٹڈ تھے اور پچیس نومینیٹڈ مطلب ایلیکٹڈ میمبرز کی تعداد اس میں اچھی خاصی رکھی گئی نومینیٹڈ پچیس تھے اور پینتیس ایلیکٹڈ تھے جو نومینیٹڈ تھے وہ وائس رائے نومینیٹ کرتا تھا اور لوئر اوس میں بھی آپ کے ایک سو تین ایلیکٹڈ تھے اور فورٹی وان نومینیٹڈ تھے جو کہ ایلیکٹڈ میمبرز زیادہ تھے لیکن ایلیکٹڈ میمبرز کو زیادہ پاورز نہیں دی گئی کہ جو وائس رائے تھا مین پاورز اس کی تھی تو یہ چیزیں ہماری اس میں تھی آپ کے مونٹاگیو چمس و ڈی فارن میں اس کے سیلینٹ فیچرز تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس اصاب سے کس طرح کتنا لیول تاک جو اچیو میٹ تھی انڈیانز کے حوالے سے وہ ہوئی اس کا کریٹیکل انیلسز اگر دیکھیں جو بائی کیمرل لیجسلیٹر سنٹر میں تھی وہ اس میں ہم دیکھیں تو کوئی انکریز ان پاورز نہیں ہوئی تھی آپ کی جو ہے اس میں انڈیانز تھے ان کے جو پاورز تھی وہ انکریز نہیں ہوئی تھی کوئی انکریز نہیں تھا مین پاورز جو آپ کے تھی وہ ساری اس وائس رائے کے پاس تھی اس وائس رائے ایگزیکٹیو کونسل کے پاس تھی جس میں زیادہ لوگ بریٹش تھے انڈیان کام تھے تو مین پاورز ابھی بھی بریٹش کے پاس تھی وہ جو تھا نا ایک ریسپانسیبال گورنمنٹ وہ ادھر اس میں اچیو نہیں ہوا تھا جو آپ کا مونٹاگیو چمس و ڈی فارن دوسرا ڈیارکی جو انسانڈ پرنسپل تھا انورکبل تھا ہے پریکٹس میں اب دیکھیں ڈیارکی ایسا تھا کہ اس میں مین چیز آپ کے تھی جو مین سبجیکٹس تھے وہ پھر بھی ادھر ہی ریٹین کیے گئے گوارنر کے پاس وہ ریزارڈ سبجیکٹس تھے لائنڈ آرڈر تھا آپ کا دوسرا آپ کا جو تھا لینڈ ریونیو وغیرہ فنانس وہ سارے گوارنر گوارنر کے پاس تھے اور جو ایجوکیشن ایلتھ وغیرہ وہ ادھر تھے یعنی فنانسز کے لیے پھر بھی انہوں نے اوپر دیکھنا تھا ان کی طرف گوارنر کی طرف اور پھر سنٹرل گورنمنٹ کی طرف فنانسز وہ انہیں دیتے نہ دیتے جو گورنمنٹ کو چلانا تھا وہ امپاسیبل تھا جو سبجیکٹس تھے ٹرانسفرڈ ان کو چلانا امپاسیبل تھا اور گورنمنٹ سنٹرل گورنمنٹ یا گورنر چاہتے تو ہیلپ کرتے چاہتے تو نہ کرتے یہ چیز اس میں امپاسیبل تھیں تو اس میں اگر دیکھیں جو یہ ریفارم ان کے والے سے جو پلٹیکل سرکل تھے انہوں نے بھی کوئی اس کو اتنا زیادہ ایکسیپٹ نہیں کیا ہاں اگر مسلمانوں کے والے سے دیکھا جائے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹر اور ایک دو چیزیں ہوئی لیکن اوورال یہ ریفارم جو ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ بہتر نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اس پہ کوئی اچھا امپیکٹ ہوا اس میں اگر دیکھیں جو پلٹیکل انڈین تھے وہ ڈس سیٹسفائر تھے کانگریس جو تھی کانگریس اس میں دو فریکشنز میں بات گئی دو فریکشنز میں انہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے ایک وہ حصہ کہتا تھا کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے ان کو دوسرا کہتا تھا نہیں یہ نہ کافی ہیں ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنی تو جو مسلم لیگ تھی وہ بھی کوئی اتنا اپٹیم اسٹریک نہیں تھی ان ریفارمز کے بارے میں ان پروپوزل کے بارے میں کہ یہ کوئی اچھا امپیکٹ لائیں گے انڈین ہسٹری پہ اوورال یہ ریفارمز کوئی خاص امپیکٹ لانے میں ناکام رہے اور اس ان ریفارمز کے تھوڑے ہی عرصے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے ہسٹری اس طرح موڈیفائی ہوئی کہ یہ ریفارمز بالکل بیمانی ہو کے رہ گئے اور آگے چل کے جو نئی چیزیں اور نئی ڈوائرمنٹ آتی گئیں اور نئی ریفارمز کے لیے پھر جس طرح ایک ٹسل چلتی رہی انڈین نیشنل کانگرس میں یا آل انڈیا مسلم لیگ میں اور ایک دوسرے وہ اپنے اپنے جنڈے کے لے کر چلتے رہے وہ آگے چل کے یہ چیزیں اس میں آئیں گی تو اس ان ریفارمز کو یہ اگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے والے سے اتنا امپارٹن ٹاپک نہیں اس لیے میں نے اس کو نہ سرسری سا آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ دی ہیں تو آپ کے تاکہ آپ کی انڈرسٹیننگ ہو جائے اس ٹاپک کی اور جو کوئی مسکنسیپشنز ہیں وہ دور ہو جائیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تاکہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ کمپیٹیٹیو اگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں مزید اسی پاک سٹڈیس کے حوالے سے آگے نیکس ٹاپک جو ہے اس کے خلافت مومنٹ والا وہ جلدی آپ کے خدمت میں پیش کروں گا تب تک کے لیے stay tuned اللہ حافظ and thank you for watching the video